اسلام علیکم ایکسرسائز ہماری 4.4 چل لی ہے اس میں ہم نے 4.4 کو کانٹینیو کریں گے یہ ہم الیجیبیلک ایکسپریشن کی ایکسرسائز ایڈ اور سبٹریٹ کسٹن پیچھے ہیں ہمارے 123 میں یہ اسی میں آگے جا کے ہمارے کبر ہو جائیں گے اس لیے ہم ان پیتوچھو نہیں دے رہے ہیں ہم ماری 2 ایپورٹنٹ کویسٹن ہیں وہ ہے کوئیسٹن نمبر 5 آپ کہہ رہے ہیں سام اکٹو بلجیبیرک ایکسپریشن is one then and second expression is this point the other یعنی کہ اس میں کوئیسٹن اس طرح ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے 5 اور دوسرا اس نے کہا کہ اس میں ریزلٹ کیا آئے کہ یہاں پر سیمن آ رہے ہیں سپوس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سم آف ٹو انہیں کے ایک نمبر یہ ہے آپ کا دوسرا نمبر آپ ساپ ساپ بولیں گے 5 پلس 2 is 7 ایسی بولیں گے نا لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ کیا کریں یہ اس سیمن میں سے اس کو مائنس کریں گے سیمن مائنس پائی جو آنسر آئے گا that will be your ڈس منبر یعنی کہ آنسر میں سے اس کو نکال دیں گے وہ ہے اب تو چھوٹی سی رقم تھی آپ نے 5 پلس 2 بول دیا اگر یہاں ون تھاؤزنڈ ہوتا ہے یہاں ٹونٹی ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں ہاں ٹونٹی کے بعد کتنے ایڈ کرتے ہیں تو ون تھاؤزنڈ میں سے ٹونٹی اگر نکال دیتے ہیں تو جو بچتا ہو یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی question اس نے دیا اس نے کہا ہے کہ sum of two expression is this if one is this what will be the second ہم کیا کریں گے اس میں سے اس کو مائنس کریں گے وہ sum کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو subtract کریں گے پائنٹس ورمیار آپ تب ہی ہم اس question کو لکھ رہے ہیں اس نے کہا sum is equal to 3 x cube plus 3 x plus 7 y plus 4 x y یہ اس نے میں بھولا کہ question ٹھیک ہے یہ ان کا sum ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ if one expression is 4 x y minus 3 x cube وہ کہہ رہا ہے کہ second expression آپ بتائیں ہم کیا کریں گے sum میں سے ایک نکالنے کے second آجائے گی 3 x cube plus 3 x plus 7 y plus 4 x y ہم نے یہ معنی تو 4 x y plus کا ہے جس کے نیچے ہوگا وہیں لکھ دیں گے plus 4 x y and then minus 3 x cube اس کے نیچے آجائے گا جب سبٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس پر نیچے والی کے ہوتے ہیں ان کے sign change کر دیتے ہیں یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا یہ plus ہے یہ plus ہو گیا یہ minus ہو گیا دونوں سے ایک آٹ دی ہے یہ بھی سیم تھے لیکن minus اور plus ہو چکا ہے اس لئے اب دونوں کو add کرنا پڑے گا 3 plus 3 x 6 add کرنے کے بعد یہ جو variable ہوتا ہے اس کی power add نہیں ہوتی as it is ہوتی اگر multiply ہوتا تو پھر add ہو جاتی لیکن add صرف کرنے یا سبٹیٹ کرنے سے صرف یہ number add جو subtract ہوتے ہیں باقی base اور اس کی power سیم رہتی ہے آگے plus 3 x اس کو اس لئے change نہیں کیا کہ یہ اوپر والی میں ہے نیچے والوں کو change کرنا آتا ہے یہ تو zero ہو گئے تو آپ کی جو second expression ہے so second expression is this point sign میں آگیا آپ بہت آسان question تھا لیکن بڑا important ہے اس طرح کہ جب کوئی sum لکھا جائے تو آپ کو میں ایک اور question number six اس کا جو ہے وہ بھی سیم ایسا ہی ہے میں آپ کو کرا کے دکھا رہا ہوں یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے sum of two algebraic expression is this one is this then find the other same way ہم کریں گے sum جو ہے وہ کتنا ہے four x power four minus three x power three plus two x power two minus a two x power four plus x power three minus x power two plus two other جو ہے وہ ہم نے نکالنی ہے تو ہم یہ sum میں سے اس مائنس کر دیں گے جو بچے کا آنسر ہوگا تو وہ کیا ہوگا four x power four two x power four plus x power three minus x square plus two ہے یہاں لین لگائیں کتنا قیتے ہیں سائن نیچے والے سب چینج کریں یہ پلس ہوتا سے آ رہے سے آئے کامیم definite oh یہ نیچے والے ہوجائے گا یہ پلس ہے تو مائنس اب یہ پلس پور ہے مائنس 2 ہے تو 4 مائنس 2 is 2 لیکن یہ اور یہ پاور سیم رہے گی یہ مائنس 3 ہے یا مائنس 1 دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا دونوں مائنس ہیں تو مائنس 4 ہو جائے گا یہ بھی ان کی بیس اور پاور سیم رہے گی یہ پلس ہے یہ پلس ہے 2 پلس 1 3 بیس اور پاور سیم رہے گی یہ بھی مائنس ہے یہ مائنس ٹو ہے تو مائنس ٹری ہو جائے گا دونوں مائنس کو ہمیں کسی کے اگر ادار دینا ہے ایک دہا مائنس ٹو دینا ہے ایک دہا مائنس ٹون تو مائنس ٹری ہم نے دینا ہوگا لیکن بیس ساتھ میں ایسے ہی آ جائے گا تو اب آپ لکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرم اس یہ باپس اگر اس کو اور اس کو اگر ایڈ کریں گے تو آنسر یہ سیم آ جائے گا تو دیٹ اس جو آنسر اب مید ہے کہ آپ کو یہ قیشن سنگ میں آگے ہوں گے بہت آسان سے ہے لیکن لڑی امپورٹنٹ ہے پیپر میں آتے رہتے ہیں سم کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے آنسر میں سے ایک دوسری قیشن کو تیرے دکال دیتے ہیں باقی جو بچتا ہوا آپ کا دوسری ٹرم آ جاتی ہے اوکے اللہ حافظ